دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں بھاری بارس کو لے کر موسم میں بھاکا الٹ ہوا جاری جہاں دیکھیں بیہار میں موسم کا مجاج بدل گیا ہے کئی جلوں میں لوگ دھوب سے پریسانت لیکن موسم میں بدلاؤنے رہت دے دی ہے بیہار میں مانسون سکریہ لیکن کمجور ہے ساون کا مہنہ ہونے کے باوجود بھی بارس دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اسی کرن دچھر بیہار میں موسم ایک بار فیر سے گرم رہا ہے جسے لوگوں کی پریسانیں بڑھ گئی ہے اور کسان بھی پریسان ہیں دیکھیں آئی ایم ڈی دوارہ جاری پورانوان کے مطابق بیہار کے پوروی چھیتر کے کئی علاقوں میں بھاری بارس ہو سکتی ہے موسم بھاک دوارہ اس کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیہار کے کئی علاقوں میں چھٹپڑ بارس ہو سکتی ہے حالانکہ پردیس کے ادھکتر علاقوں میں قریب سولہ جلوں میں نام ماتر کی بھی بارس نہیں ہوئی ہے قریب آٹھ جلوں میں سامانے سے کم بارس ہوئی ہے بیہار میں ابھی تک سامانے سے 31 فیزیک کم 189 ملیمیٹر بارس درچی گئی ہے سامانے طور پر ان دنوں تک 275 ملیمیٹر بارس ہوا کرتی ہے بارکھر میں دیکھیں بیہار میں سکچک بحالی پرکریہ پر مہاگڑ بندن کے دلوں کی بیٹھک 14 جولائے کے بعد جہاں دیکھیں موسمانتری کے ادھکتہ میں سومار کو بھی مہاگڑ بندن بیدھان منڈل دل کی بیٹھک میں سکچک نیوکتی پرکریہ کو لے کر بھی کئی دلوں کی بیدھائکوں نے سنسو دن کی باد اٹھائی کانگریس کے اور سے اس بابت بادے رکھے گئی سی پی آئے سی پی ام نے اس نئے نیوکتی نیاملی کو لے کر اپنے آپاتے درج کرائی قریب دھائی گھنٹے چلی اس بیٹھک میں موسمانتری نیتیس کمان نے آسوسن دیا کہ بیہار بیدھان منڈل کی مانسون ستر یعنی کی 14 جولائے کے بعد ڈیس دیا ہے وہی اپنے کی ماندری تیجسوی آدم نے بیپکچی ایک جھوٹتا میں پٹنا بیٹھا کی مہتتا پر بستار سے بات رکھی ہے باڑکھر میں دیکھے اتر بیہار میں بھاری باریس سے پٹریہ ڈوبی بیہار سے چلنے والی کئی ٹرینے رد جدکہ دلی پنجاب سمیت اتر بھارت کے کئی علاقوں میں ہو رہی بھاری باریس ریل پریچالان پر خاصا پربہ پڑا ہے بیہار سے جانے والے اور آنے والی کئی ٹرینے رد کر دی گئی ہے جنان آیا کا گنگا ستلوج سہید ایکسپریس سمیت کئی ٹرینوں کا پاریچالان 12 جولائے تک رد کر دیا گیا ہے وہی کچھ کا پاریچالان سمیت کیا گیا ہے اسے ریل یاتری کو خاصا پریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہی دیکھے پورو مائد ریلوے کے موئی کے جن سمپر کا دکاری بریندر کمان نے سمار کو بتائی کہ اتر بھارت میں بھاری بھاری سے کئی جگہوں پر ٹریک ڈوب گئے ہیں اسی بجہ سے پنجاب ڈلی سے بیہار پشم منگال روڈ پر چلنے والی کچھ ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے بتا دیکھے راجانی ڈلی سمیت اتر بھارت کے کئی علاقوں میں بھاری بھاری سے بار جیسے حالات ہو گئے ہیں بڑھ کرمدیکی نیتیسکو ماجی نے گھیرا کہا کہ مجھ سے ایف آئیر پر چار گھنٹے میں استفعہ لیا تھا تو چارج سیٹ تجیسوی سے کیوں نہیں لے رہے ہیں جہاں دیکھے بیہار کے مہنک مانتری نیتیسکو مار تجیسوی عدو کے خلاب لینڈ فور جوم معاملے میں داکھے لے چارج سیٹ کو لے کر بیپکچی دلوں کی نسانے پر ہے بھارتے جنت پاڑے کے بعد اب ان دل بھی انہیں تجیسوی کو منتری منڈل سے باہر کرنے کو لے کر مہنک مانتری کو گھیر رہے ہیں یہ طرح ماجی نے کہا ہے کہ نیتیسکو مار تجیسوی عدو سے استفعہ کیوں نہیں لے رہے ہیں انہوں نے دو جر پانچ کے ایک آپ بیتی سنائیں ماجی نے نیتیسکو انہیں تکتہ کا بھی پارٹ پڑھایا ہے لینڈ فور جوب معاملے سکیم میں پیتا لالو پرساد عدو کے ساتھ آروپید بتائے جانے اور چارج سیٹ داکل کے جانے کے بعد تجیسوی عدو پرپد چھوڑنے کے لیے چوترفہ حملے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مہنک مانتری نیتیسکو مار بھی بے پچھے دلو کی نسانے پر ہے بیجی پی پہلے ہی ڈیپٹی سیم سے استفعہ مانگ چکی ہے وہ بیدانسوا کے مانسل ستر میں ایک بار پیر نیتیسکو مار پر دواب بننے کے لیے بیجی پی نے منگلوار کو ہنگامہ کیا بیجی پی نے کہا کہ چارج سیٹی ایڈ تجیسوی بیدانسوا میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں نیتیسکو مار اس کا جواب دے ادھر ہندوستان عوام مورجہ کی پرامو جیتارہ مانجھ نے تجیسوی عادو کو منتری منڈل سے باہر کا راسنے کے لیے نیتیسکو مار پر دواب بنانا سرکر دیا ہے پٹنا میں پترکار اس سے باچت میں مانجھ نے کہا کہ نیتکتہ کا تقاضی ہے کہ انہیں خود پدھ چھوڑ دینا چاہیے اگر خود سے نہیں چھوڑ دے تو نیتیسکو مار کو ان سے سپاہ لے لینا چاہیے مانجھ نے دو جر پانچ کے ایک آپ بیتی میڈیا کو سنائی ڈیا گیا ہے بعد سامنے آنے کے چار گھنٹے کی بھی تر ہی نیتیسکو مار نے مجھ سے سپاہ لے لیا تھا بڑکھر میں دیکھیں لالو رابڑے کے قریبی سونیل سنگھ پر بھڑکے سیم نیتیس کہا آپ امیسہ کے سمپرک میں ہیں بی جی پی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جہاں دیکھیں موکی منتری نیتیسکو مار نے آر جڈی ایمیل سے سونیل سنگھ کو جم کر فٹکار لگائی ہے انہوں نے سونیل سنگھ سے کہا کہ آپ امیسہ کے سمپرک میں ہیں بھاجپا کے ٹکٹ پر لوگ سبا چناؤ لڑنا چاہتے ہیں ایسا مت کیجئے لالو جی کے قریبی ہے انہیں کے ساتھ رہی ہے بیدان سبا کی کاروائی ختم ہونے کے بعد مہاگڑواندن کی بیٹھک بلائی گئی تھی جس میں سیم نیتیس سونیل سنگھ پر بھڑک گئے ستروں کے مطابق سیم نے میٹنگ میں یہاں تک کا دیا کہ انہیں سب پتا ہے کہ کون کس کے سمپرک میں ہیں ایسا کرنا بند کیجئے اور مہاگڑواندن کی ایکتہ کو مجبوط کیجئے اس پر سونیل سنگھ کا بھی جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ڈپٹی سیم تجسوی نے ماملے کو ساندھ کر آیا حالانکہ بیٹھا ختم ہونے کے بعد سونیل سنگھ نے میڈیا سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے بتا دے کہ ایمیل سے سونیل سنگھ راجت سپریم لالو پرساد یادو کے کافی کاری بھی مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ راوڑی دیوی کے موہ بولی بھائی بھی ہے باڑی کرمدی کے بیہار میں سکچک بہالی کے لیے آویدن کی تیتی بڑھے آخری تاریب اب 15 جولائی آیو کے ادھچے عدول پرساد نے ٹوٹ کر کے دی جانکاری جہاں دیکھیں ایک لاکھ ستر ہزار سکچک بھارتی کے لیے آویدن کی انتیم تیتی میں دو دن سیس بچے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہی آویدن کی آخری تاریب تاریب تین دنوں کے لیے بڑھائی گئی ہے آویدن کی آخری تیتی اب 15 جولائی 2023 نے دھارت کی گئی ہے اس سے پہلے آویدن کی انتیم تیتی 12 جولائی تی آیو کے ادھچے عدول پرساد نے ٹیٹ کر کے اس کو لے کر جانکاری دی ہے آیو کی اور سے جلدی اس کو لے کر آدھی سچنا جاری کر دی جائے گی آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے کہ بی پی ایسی دوارہ دومیسل نے نتی کو ختم کیا گیا ہے اس کے بعد آویدن کا لوڈ بڑھا تو سرور ڈاؤن ہو گیا تھا پچھلے دو دنوں سے ابھی ارتیو کا آویدن کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی بی پی ایسی کو بھی اس سمند میں سکھائیت مل رہی تھی اور اب آیو دوارہ تیتی بڑھا دی گئی ہے ساتھ ایو کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سکچک بھرتی کے لیے پرتیو گیتہ پریشان 24, 25, 26 اور 37 اگست کو دو پالی میں ہوگی بڑھے کھر میں دیکھے بیہار بیدان منڈل کا مانسون ستر سدن کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے بی جی پی کا جوردار ہنگا مانے تیس تجیسوی سے اسٹیپی کی مانگ بیہار بیدان منڈل کی مانسون ستر کا کل سبارم ہو گیا سدن کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی بی جی پی کی ویدان سبہ کی مانسون ستر کا کل سرکار کے کلاب جم کر ناری بازی کی بی جی پی ویدان سبہ کی مانگ کمار اور ڈیپٹی سیم تجیسوی عدو پر بھشتہ چار کے آروپ لگا کر جوردار ناری بازی کر رہے تھے ساتھ آپ کے جانکاری کل وضادے کی کل سے شروع ہوگر چودہ جولائے تک چلنے والے پانچ دیوہ سے مانسون ستر کے دوران بی جی پی اور سرکار کے این ویرودی دل بی بین مددو پر مہاگڑ بندن کے سرکار کو گھرنے کی پورجور کوسس کریں گے باڑکار میں دیکھے راجگیر میں دھوجہ رہن کے ساتھ ایس دن شروع ہوگی راج کے ملماس ملہ جہاں دیکھے دھوجہ رہن کے ساتھ اٹھارہ جولائے سے راجگیر میں لگنے والے راج کے ملماس ملہ کا سبارم ہوگا ایک مہنے تک چلنے والے اس ملماس ملہ کی پوجار جنا کے بعد بیدیک منتروں چاران اور سنکرات سے ملہ سبارم کی گھوشنا کی جائے گی دیکھے دھوجہ رہن کے سمائے تیتیس کوٹی دیوی دیوی دیوطاو کو راجگیر تیرت میں پدھارنے کے لیے آوان کیا جائے گا دیوی دیوطاو کو یہاں آتے ہی راجگیر تیرت بینکوڈ ون جائے گا سبھی دیوی دیوطاو کے راجگیر میں پرواز کی دوران دیس میں مانگلیک انسانسٹان سادے ویبا مونڈن جنیو آدھو کائرکرم پروسط ماز میں اس کا ہی نہیں ہوگی اس دوہجہ رہن کائرکرم میں آنیکو تیرت کے پیٹادی سویر سنت مہند سامیل ہوں گی راجگیر تپاون تیرت رچارت پڑھنا کمیٹی کے پروکتہ صدیر کمار اپایدہ نے یہ جانکاری دی ہے بڑکار میں دیکھے بیہار میں ماتری میتو انپاد 165 سے گھڑ کر 130 تک پہنچا ورس 2030 تک اسے 70 تک لانے کا لچھے جیدکہ راج میں ماتری میتو انپاد لگاتار گھڑ رہی ہے 2018 میں انپاد 165 جو 2019 میں گھڑ کر 149 ہو گیا ہے پھر 2023 کے SRS کی آسنگیا کی ریپورڈ میں یہاں گھڑ کر 130 تک پہنچا ہے راج سواست سمیتی نے 2030 میں ماتری میتو انپاد کو گھٹا کر 70 کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کو لیکن سبھی جلہ سواست بیباہ کو گائر لائن بھی جاری کی گئی ہے کائر پالک ندیسک سنجے کمار سنگھ نے گائر لائن بھیج کر ست پرتیسیت انپالن کرنے کا ندیس دیا ہے وہاں دیکھے سمیتشا میں پایا گیا ہے کہ ہائی ریسک پریگنسی اور پرسپ پورو چارہ جاچ نہیں ہونا میتو در کا مکھے کارن ہے اس کے علاوے ہائی ریسک پریگنسی والی صرف پانچ پیزی پرسوطہ کا ہی پہچان ہو پاتی ہے باڑکھر میں دیکھے راج میں ہری تاورن چھتر بڑھانے کے لیے دو ماں میں چار کروڑ پودھے لگائے جائیں گے جیدے کہ مکھی منترے نیتیس کمان نے کہا کہ بیہار سے جھارکن کے آلگ ہونے کے بعد بیہار کا ہری تاورن چھتر 9% ہی رہ گیا تھا ہری تاورن چھتر بڑھانے کے لیے ورس 2012 سے ہم لوگوں نے پودھار اپن کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد ورس 2019 میں جل جون ہریالی عبیان کی شروعات کر ہم لوگوں نے اس کو اور آگے بڑھایا راج کا ہری تاورن چھتر اب بڑھ کر 15% ہو گیا ہے مکھی منترے نیتیس کمان نے سو موار کو مکھی سچوالے پریسار میں مول سری کا پودھار اپن کر راج ستریہ ون مہت سب 2023 کو دکارگرن میں یہ باتیں کہی ہے اسی دوران ڈیپٹی سیم تیجسی پرساد اور ون بیباک کے منتری تیج پرتاو یادب نے بھی پودھار اپن کیا دکارگرن کرکرم کے دوران سیم نے سچائی بھون کے 9 رمیت بیسمن پارکنگ کا بھی نیرکشن کیا اور ادھکاریوں کو اویسنگ نے دیش دیے دکارگرن کرکرم کے دوران سیم نے سیم نیتیس کمان نے کہا کہ دو ماں کے اندر چار کروڑ سے ادھک پودھار اپن کیا جائے گا ہم چاہتے کہ راج کے حریت اور انچھیتر جلد سے جلد 17% ہو جائے دکارگرن کرکرم کے دلے میں نامانکن کے لیے ایڈمیسن سیڈل ہوا جاری چاہتے کہ بیہار بیدلے پریچہ سمیتی نے رائیوار کو سیمولت اللہ آوازے بیدلے جموعی کی چھٹی ککچہ میں 1724-25 کے لیے ایڈمیسن سیڈل جاری کر دیا ہے چھٹی ککچہ میں ایڈمیسن کے لیے 11 سے 31 جولائی تک اول لائن فارم بھرا جائے گا ویدے کہ فارم www.secondary.biharboardonline.com پر جا کر بھار سکتے ہیں چانکاری کے لیے بتا دے کہ سمولت اللہ آوازے بیدلے جموعی کی چھٹی ککچہ میں 16-16 کے لیے 60-60 سیٹے نیدھاری تھے پرارامیق پرویش پریچہ پرتے کی جلہ مخیالوں میں نیدھاریت پریچہ کینڈروں پر ہوگی پرارامیق پرویش پریچہ 12 اکٹوبر کو سمہویت ہے وہیں موی کی پریچہ 20 دسمبر کو سمہویت ہے باڑکھر میں دیکھے بابا گریب نات دھام سراؤنی میلہ کو راج کی درجہ جلد ملے گا یہ بات ہے راجہ سوے وہاں بھومی سدھار منتری ساگنہ او دیوگ منتری علوک کمار مہتا نے کہی ہے یہ ریوار کو ڈین ہائی سکول پریسر میں جیلا پرساسن کے اور سے آئی جیت سراؤنی میلہ کو دگاٹن کے دوران کہی ہے سرکار میں دیکھے اسکول چھوڑ چکے لڑکے لڑکیوں کو میٹرک اور انٹر پاس کرنے کا موقع سرکار اٹھائے گی خرچہ جہاں دیکھے کسی بھی کاران سے اسکول جانا چھوڑ چکے لڑکے لڑکیوں کو میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے پریچہ پاس کرنے کا موقع ملے گا اسکول لیکن بیہار سکچہ پریوجنہ پریسر نے دیسہ نیردی جاری کر دیا ہے بیہار سکچا پیرو جنہ پریشت نے اس سال ایسے تین لاکھ واؤ کو چینیت کرنے کا نینے لیا ہے پاندرہ سے اٹھارہ ورس کے لڑکی لڑکیوں کا چین ہوگا بی پی نے جیلو کو ندیس دیا کہ ایسے بچوں کو چینیت کریں اور انہیں سکچن کی یوگتہ کے ادھار پر میٹرک قطوہ انٹر میڈیٹ کی پریشت دینے کے لیے پروت ساہیت کریں بیہار بورڈ آب اوپن اسکول کے مادم سے ایسے واؤ کو پریشت دلائے جائے گا تاکہ ان کے پاس ایک پرمان پتر ہو جس کا لاب بھی آگے اٹھا سکے مجھے کہ ایسے بچوں کا چین کر سرکار اپنے خرش سے میٹرک انٹر میڈیٹ کی پریشت دلائے گی اس کے لیے بچوں کو پائٹ کرم سامگری بھی اپلپ کرائے جائے گی جلو کو جاری نیدیس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ ورس کے وائیو کے ورگو جو بھی بچے نیامی تروب سے کچھاؤں میں داخل ہونے کے پاتر نہیں ہیں وائی اسکولنگ کے مادم سے دس ویبن باروی کی پریشت دینا چاہتے ہیں تو انہیں چینیت کریں بیپی نے اسے بچوں کے چین کے لیے سروی کرنے کو کہا ہے بیہار کے سکچا کا موبائل پر نہیں کر سکیں گے چیٹ ریلز سوٹس بنانے پر بھی روکو کے کے پڑک نے جاری کیا دے بیہار کے اسی ہجار سرکاری اسکولوں میں نیوکت سکچک اب اسکول آودی میں آنا ویسک موبائل چلانے میں ویست نہیں رہا پائیں گے سکچا بیواغ نے اسکول آودی میں سکچکوں کو وارسپ وائن چیٹنگ پر روک لگا دی ہے اس کے ساتھ سکچک سوٹس ویڈیو اور ریلز بھی نہیں بنا سکیں گے اس کے لیے بھی انہیں منہی کر دی گئی ہے سکچک کیا والا سکچنگ گت ویڈیو کے لیے اور جاروری کول ہل لگا سکیں گے اس کے لیے پردھان آدھا پکو کو سکت نگرانی کے لیے کہا گیا ہے سکچا بیواغ کیا پرمک سچیو کیکے پاڑھگ نے سبھی جلا سکچا پتہ دکاریوں کو اس آدھیس کو کڑائی سے لگو کرنے کو کہا ہے پاڑھگ کے کیکے پاڑھگ نے آدھیس جاری کر کے کہا ہے کہ سبھی سکچک کے سکول سمجھ سے آ جا رہے ہیں آدھکان سے سکچک نشطہ پوروک سکچنگ کاری میں لگے رہتے ہیں لیکن ان سے کچھ سکچا کیسے بھی ہیں جو بچوں کو ٹاسک دے کر ورڈسپ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اس لئے بیواغ نے اس پر سکتی لگاتے ہوئے اسکول آدھے میں اس طرح کے سوسل میڈا میں ویس رہنے پر روک لگائی گئی ہے